بازیابی قبلہ اول بیت المقدس ورز فلسطین کے اجلاس عام سولیٹری آف فلسطین اور قبلہ اول کا اجلاس عام جناب محمد مشتاق ملک پریسیڈن تحریک مسلم شابان وہ کنونر شریف اصلہ بورٹ کی جانب سے منقد کیا گیا تھا اس دوران فلسطین کے بازیابی اور بازیابی قبلہ اول کے زمن میں کئی اہم امور پر تبادلہ قیال کیا گیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا ایڈوکیشن سنٹر میں تحریک مسلم شابان کے زیر احتمام یوم ندبہ کے کنیکشن میں یعنی اسرائیل کے خیام کا جو دن ہے اٹھارہ چودہ مائن اس کے کنیکشن میں آج میٹنگ ہوئی تحریک مسلم شابان گوشتہ سال سے یہ میٹنگ کرتے آ رہی ہے آج کی میٹنگ میں ایرانی کانسلیٹ اور دوسرے علماء وغیرہ اس میں سمجھئے کہ موجود تھے جو فیصلہ برحال مخررین نے جس بات پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ہم اپنے گھروں سے نکالیں یعنی جو اسرائیل کا پروڈیکٹ ہے وہ پروڈیکٹ کا ہم بائیکارٹ کریں اپنے گھروں میں اسرائیل کے پروڈیکٹ کا استعمال نہ کریں یہی آپ کا عرض فلسطین اور بیت المقدس کے لئے تعوون ہوگا سَقیدchtی pessoa queزایاز کرنے percentage text جسریکہ واہ respected ع وقید اور وہاں اور برمان کی دلائی مناطقا وہ انجام زیادہ انجام زیادہ ہمارے انجام زیادہ اتباد وقتی آئید اس سے انجام زیادہ اجام زیادہ من ایک ہمارے آج جو اجلاس عام رکھا گیا ہے تحریک مسلم شبان کی جانب سے میں محمد مشتاق ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم ہماری زمداری ہے اسرائیل کے جتنے بھی جو پروڈکٹ ہیں ان کا ہم بائیکارٹ کریں اور ایسے جلاسوں میں فلسطین اور مسجد اخصاص سے اپنی اٹوٹ محبت اور وابستگی رکھنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ جمع ہوں آج غور کیجئے فلسطین میں اور رضا میں جو ہزاروں لاکھوں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے دین اور اسلام کے لیے شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے ساری دنیا کے تین سو کروڑ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیات پر ساری دنیا کے تین سو کروڑ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہم متحد اور منظم ہو جائیں اور جو مسلم حکمران ہیں جو آج اسرائیل کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے آخر یہ گونگے ہو چکے ہیں یا بہرے ہو چکے ہیں آخر ان کی کیا مجبوری ہے آج ساری دنیا کے مسلمان ان مسلم حکمرانوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر تمہاری خاموشی نامردانگی کی جو ہے علامت ہے اور تم مسلم حکمران ہو تو آگے آؤ اور جیسے کہ صدام حسین کی طرح تم کام کرنے کی ضرورت ہے اور رجب طیب اردغان کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے جب تک تم جو ہے مسلم حکمران نہیں کہلاؤگے جب میں فلسطین کے ساتھ نہیں دوگے یہی مسلمانوں کی جو ہے آپ کی طرف نظر ہے متحد اور منظم ہوں اور عالم اسلام کے مسلمان آواز اٹھائیں اور متحد ہو کر یہ بتائیں کہ دین اور اسلام کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہم متحد ہو کر آگے بڑھیں گے اور اسلام اور دین کو بچانے کے لیے اپنی شہادتوں کو پیش کریں گے آج ہیدرباد میں جو جلسہ ہو رہی ہے پالسٹین کے سپورٹ میں اسرائیل کے کلاف میں یہ بہت ضرورت ہے آج کیونکہ ہزارہ لوگ سٹیزنز پالسٹینز یہ جو وار میں مر جا رہے ہیں اور جو یوتھ ہے پچے ہے مہلا لوگ ہے ان کا فیوچر پورا اندکار ہو گیا کیا کرنا کیسے کرنا ایڈکیشن کیا ہے پورا کوئی راستہ ہی نہیں ویسا سیچویشن ہے ویسے سیچویشن میں اپنے ہیدرباد میں ایک اچھا چرچہ کا بارے میں سو بلوگ ملکے اپنے جو چرچہ کر رہے ہیں وہ ایک ہمت دیے گا جو پالسٹینز کو ہمت دیے گا اور کانگریس پارٹی وارکنگ کمیٹی ایک ریزولیشن مہو کرا ان سپورٹ آف پالسٹینزنز اگنس دین اسرائیل جو انیٹین نیشنز اور اپنا یو ایسے بھی ایسے جو چیزیں ہو رہے ہیں اس کے خلاف میں بات کر رہی ہے تو اپنا دیش اپنا ہندوستان پالسٹینزن کے سپورٹ میں پورا ہے یہ میسیج ان کو پہنچنا ہے اور ان کو ہمت دینا ہے ابھی چار تاریخ کے دن ریزلٹ آنے کے بعد ہم دلی بھی جائیں گے دلی میں چرچہ کریں گے اور کائیسا کریں گے اس کے بارے میں ہم سونچیں گے شکریہ شکریہ